پاکستان تحریک انصاف کو یہ اعزاد حاصل ہے کہ اس نے پاکستان کے فیڈلی جو ایڈمسٹریٹر ایریا ہے ٹرائبل ایریا وہاں سے خاتون کو پہلی دفعہ ایک نوجان خاتون کو منتخب کیا اور آئیشہ گلے لئی ہمارے ساتھ موجود ہے آئیشہ سب سے پہلے میں مجھے یہ بتاؤ کہ پی ٹی آئی میں ابھی ہمیں نظر آرہا ہے کہ خواتین بہت زیادہ متحرک ہیں خواتین کو متحرک کرنے میں آپ کا بہت کردار ہے آپ سے انسپائر بھی ہوتی ہے یہ پور جوش ایسے ہی رہیں گی کیونکہ جس طرح سے اٹیک کے چانسز نظر آرہے ہیں کوئی سلوشن نکلتا نظر آرہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ دھر جائیں گی ہیں ایسے رہیں نہیں نہیں کوئی نہیں دھریں گی خواتین یہی پہ ہوں گے لوگ یہی پہ ہوں گے اور کوئی کنٹینئرز جو ہے کہ یہ قسم کا خوف انپلیر ہوتی جائے اچھا ایشہ جو کے پی کے سے یہاں آپ کی فیٹلی جو انڈسٹر ٹرائبل ایریا ہے جس ایجنسی سے آپ کا تعلق ہے ان ایریاز کے کچھ خواتین بھی آپ نے یہاں پہ اکٹھی کیوں گی یقیناً ان کا موریل موریل بہت ہائی ہے اور ان شرح عمران خان کے ساتھ ہیں ہم عمران خان بڑی سکنف وائس دے رہے اس ملک کے لیے اور نواز شریف اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کو خطا کے واپس کروا دیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور نواز شریف کی ریزیگلیشن تک چاہیے ریزیگلیشن تک چاہیے کوئی لوگ یہاں سے جانے والے نہیں ایک چیز مجھے بتا دو آپ ایک چیز مجھے بتا دو جو کافی امپورٹنٹ ہے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا آپ سیجنسیلیشن میں تھی قومی اسمبلی کی میمبر تھی کیا یہ زیادہ اچھا نہیں تھا مجھے پتا ہے پولیسی بیان ہے آپ نے ہی دھو گی لیکن میں آپ سے پوچھنے یہ چاہوں گا کہ اگر اس پروسس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا بجائے اس کے کہ جو لوگ ابھی پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہیں یہ نہ ہوتے ہیں دیکھیں ہم اس اسمبلی کو مانتے ہیں نہیں جیسے جیسے ہلکے کھلتے گئے ہیں بدترین دھاندی ثابت ہو دی گئی اس اسمبلی کا تو وجود ہی نہیں ہے اجالی اسمبلی ہے اور ری الیکشنز جو ہیں وہ اس کا واحد حال ہے اور نواز شریف جنہوں کو اپنے ڈھٹائی اور بے شرمی جو وہ چھوڑنی چاہیے اور جب اتنے سارے لوگ عوام سڑکوں کے اوپر ہیں تو وہ پرائنسٹر ان کو مانتے ہی نہیں ہے تو وہ کیوں وہ ڈھٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں تینکیو بہت شپریہ آئیشہ بولیلہی نے جس طرح سے کہا کہ یہ ڈھٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سلوشن جو ہے اور نواز شریف پر نکالنا ملے